موسیقی ساڑھے تین سو سالوں سے بھی زیادہ جیون جی چکی ہے ایسی ایک ناغن ہے جو مردوں میں بھی جان ڈال دیتی ہے گاؤں والوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جس کی پوجہ سے اچھا دھاری ناغن خوش ہو گئی اس کی زندگی میں ہر خوشی آ جاتی ہے بیہار کے بکتیارپور میں بسا ایک ایسا گاؤں جو صرف اس اچھا دھاری ناغن کے لیے ہی جانا جاتا ہے دوستو بیہار کے بکتیارپور سے قریب پچیس کلومیٹر دور ایک جنگل کے پاس ناغن کا ایک انوخہ مندر ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے ناغن میں اتنی طاقت ہے کہ مرے انسانوں میں بھی جان ڈال دیتی ہے ایسی ہی چمتکاری گھٹنا اسی گاؤں میں رہنے والے سولہ سال کے گاؤں کے ساتھ گھٹیت ہوئی گاؤں جب قریب چودہ سال کا تھا تو اس سمیں کار کھانے میں آگ لگ گئی اور جس کے کارن اس کے ماتا پیتا کی مرٹی ہو گئی تھی گاؤں کی ایک چھوٹی بہن تھی جو قریب تیرہ سال کی تھی اور ایک چھوٹا بھائی بھی جو قریب آٹھ سال کا تھا اپنے دونوں بھائی بہنوں کی دیکھ بال کی ذمہ داری گاؤں پر ہی تھی گاؤں کی بہن اپنی ماں کی طرح ہی بھکتی بھاو میں لین رہتی تھی وہ ہر روز ناغن کے مندر میں اپنے بھائی کی خوشی ایوام لمبی عمر کی پراتھنا کرتی کم عمر میں ہی گاؤں میں ایک سیٹ کے یہاں کوئلہ خدان میں کارے میں لگ گیا تھا دلاصل اس سیٹ کا ایک منشی تھا جس کی نگرانی میں ہی گاؤں اور انیہ مزدور کام کرتے تھے پرنتو وہ منشی بہت لالچی قسم کا انسان تھا سیٹ کی نظروں سے بچ بچا کر کچھ کوئلے کی بوریاں وہ خود ہی بیش دیا کرتا تھا اور اسے پیسے کو اپنی جیب میں رکھ لیتا تھا ایک دن سیٹ نے جب کھاتے پر نظر ڈالی اسے کچھ گڑبر نظر آئی اور اس نے کہا کہ کچھ بوریاں چوری ہو رہی ہیں اگر تم نے پتہ نہیں لگایا کہ گڑبر کہاں ہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا منشی ڈر گیا پھر اس نے سوچا اگر میں سیٹ کو گمراہ کر دو تو اور چوری کا الزام کسی اور مزدور پر لگا دو تو شاید میں بچ جاؤں گا اور اگلے دن اس نے اپنے دو خاص آدمیوں سے کہہ کر رات و رات کچھ کوئلے کی بوریوں کو رجت نام کے مزدور کے وہاں رکھوا دیا اور اگلے دن سیٹ کو کہہ دیا کہ ہم نے چور پکڑ لیا ہے رجت ایک گریب مزدور تھا گوتم کا اچھا مطر بھی تھا گوتم کے سامنے سیٹ نے اسے بہت مارا اور نوکری سے نکال دیا گوتم جانتا تھا کہ اس کا دوست نردوش ہے پرندو اس سمعے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا ایک دن گوتم جب کام کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جو کوئلے کی بوریاں ٹرک میں جانی چاہیے تھی لیکن ان میں سے یہ چار بوریاں الگ کیوں رکھی ہوئی ہیں اور یہ ایسے رکھی ہوئی ہیں جو کہ کسی کی نظر میں نہ آئیں جب گوتم منشی کے پاس گیا یہ بتانے کے لیے تو منشی نے اسے ڈاڑ دیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنا کام کرو ہم رکھوا دیں گے گوتم کو اب منشی پر شک ہوا اس نے ان پر نظر رکھی تب اس نے دیکھا کہ منشی نے ایک چھوٹی گاڑی میں ان چار بوریوں کو رکھوایا اور اس گاڑی سے ایک آدمی نے اسے کچھ روپے دیئے ہیں تو دوستو گوتم اب سمجھ چکا تھا کہ چوری جو کر رہا ہے وہ منشی ہے اور آروپ اس کے دوست رجت پر لگوایا ہے یہ بات گوتم نے خود جپ چاپ جا کر سیٹ کو بتائی گوتم کی بات سن کر سیٹ نے اپنا ایک آدمی اگلے دن ہی مزدور کے روپ میں وہاں بھیجا تو منشی کا سارا بھاڑا فوٹ گیا اور وہ پکڑا گیا سیٹ نے منشی سے کہا اگر آج گوتم نہ ہوتا تو تم مجھے اسی طرح سے لوٹتے چلے جاتے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اسے پٹوایا اور نوکلی سے نکال دیا اس طرح گوتم نے رجت کا بدلہ لے لیا پرانتو ادھر منشی نے اب گوتم سے بدلہ لینے کی ٹھان رکھی تھی ایک دن گوتم جب کام کر کے دیر شام اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو منشی نے دو آدمیوں کے ساتھ مل کر گوتم کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ جب تک اس کے پران نہیں نکل گئے اگلی صبح کچھ آدمیوں نے گوتم کو جنگل کے پاس مرا ہوا دیکھا تو ترنت اس کی بہن کو یہ خبر دی اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر گوتم کی بہن کی آنکھوں میں آنسو رکھ ہی نہیں رہے تھے پہلے ماں باپ اسے چھن لیا گئے اب اس کا بڑا بھائی بھی اپنے بھائی کو لے کر ناغن کے مندر جا پہنچی اس کی چھوٹی بہن اور پراتھنا کرتے ہوئے بولی میرے ماں باپ کے بعد میرا بڑا بھائی ہی سب کچھ تھا ہے ناغن میں اپنے بھائی کے لیے تم سے روز پراتھنا کرتی تھی اگر تم سچ میں ہو تو میرے بھائی کو جیون دان دے دو نہیں تو میں بھی تمہارے مندر میں اپنے پران تیاغ دوں گی تب ہی اچانک آسمان سے بجلی کڑکی اور ایک آواز آئے بیٹی تمہارا بھائی گہری نیند میں سویا ہوا تھا اس کی دونوں آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ اپنی بہن سے بولتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو اپنے بھائی کو جندہ دیکھ کر گوتم کی بہن اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیتی ہے اور رونے لگتی ہے اور ناغن کا دھنیاواد کرتی ہے ادھر جب منشی کسی کام سے گھر سے باہر جاتا ہے تو راستے میں اسے ایک بڑا سا ساپ دس لیتا ہے اور موقع پر اس کی موت ہو جاتی ہے دوستو کہتے ہیں گوتم کے ساتھ گھٹی تھی ایک گھٹنا نہ کیول بکتیار کے گاؤں میں بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی فیل گئی اس کے بعد لوگوں کے بیچ ناغن کے مندر کے لیے بھاونا اور بھی زیادہ مجبوط ہو گئی آج بھی لوگ دور دور سے آتے ہیں اور ناغن کے درشن کرتے ہیں اور مندر میں منتوں کا دھاگہ بانتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ گھٹنا کیسی لگی اگر آپ کو یہ گھٹنا اچھی لگی تو گھٹنا کو ایک لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسی گھٹنا ہی سننے کو ملتی رہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں آپ کا بہت بہت دھنیواد ہر ہر مہا دیو